موسیقی 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 دن بعد جیل سے باہر آئیں گے سپریم کورڈ بولا پنجرے کے توتے والی چھوی سے باہر آئے سی بی آئے گی بھارتے بزاروں میں ایک بڑی ہاں ریکاوری دیکھنے کو مل رہی ہے نیچلے سروں سے اور ساتھ ساتھ فرنٹ لائن انڈیکس کی بات کی جائے تو وہ تو فلیٹ ہے لیکن میٹ کیپ سمال کپ میں ایک اچھی کرداری دیکھنے کو مل رہی ہے نیرف چھڑا ہم آئے ساتھ موجود ہیں نیمروانگ سیکیورٹی سے باچیت کرنے کے لئے نیرف جی نمشکار سواغت اپنے کرکر میں پہلے تو مارکٹس پہ آپ کا ایک ویو بہت ہی بازار میں ایک اچھی ریکاوری ہے کل کی بڑی ہاں تیزی کے بعد ریکارڈ ساروں کے بعد آپ کی رائے بڑا اپنیوان سمجھ جی دیکھیں نفٹی کی بات کریں اور بینک نفٹی کی بات کریں تو بہت بڑی ہاں ریکاوری تھی کل unprecedented move تھا کل کے دن میں مگر اگر اتنا بڑے move کے بعد میں consolidation بھی ضروری ہے تو نفٹی میں وہ ہی ہو رہا ہے 25.450 اور 25.500 ہی ہے important resistances ہے اب نفٹی کے لئے تو مجھے لگتا ہے ایک دو دن یہاں سے consolidation میں جائے گا بٹ یہاں سے short covering bank نفٹی میں جو آئی ہے وہ شاید جاری رہ سکتی ہے up to the 50 to 500 odd levels میرے حساب سے اگر آپ کو trade کرنا index میں تو bank نفٹی میں کرنا چاہیے ایسے long کا نیچے میں around 51.700 بڑیا support level ہے تو وہ stop loss کے ساتھ میں کریے گا اور اوپر میں 52.400 50 to 500 تک آتا ہے وہاں پر profit booking کریے گا اگر ایک سے دو دن میں یہ target آ سکتے ہیں تو نفٹی bank اور نفٹی میں hold تو آپ کر سکتے ہو لیکن trail کرو situations کو اور اس کے حساب سے آپ رنیتی بناو نیرف سار individual stocks کہاں پر آپ long ہو تو دیکھیں میرے حساب سے stock specific رہنا چاہیے ابھی in terms of small cap mid cap تو یہاں سے مجھے ایک بڑیا breakout ڈکھا ہے جمنا auto میں کافی سمیں بعد ایک consolidation breakout کیا ہے تو یہاں سے آپ جمنا auto خرید سکتے ہیں around 126 کا آپ کا stop loss رہے گا اوپر میں around 145 تک کے target نظر آ رہے ہیں تو وہ وہاں تک آ سکتا ہے آنے والے دو سے چار دنوں میں دوسرا جو stock مجھے کافی پسند ہے وہ ہے rail industries اس میں بھی ایک breakout نظر آیا ہے آج کے دن میں اور لمبے اندرال کے بعد میں price volume breakout ہے جو کہ ایک بہت بڑیا sign ہے یہ stock کے لئے believe یہاں سے یہ stock 195 تک جا سکتا ہے تو وہ target کے ساتھ میں آپ buying کر سکتے ہیں 177 کا stop loss لگائی تو rain industries اور جمنا auto ان دو stocks کے اوپر آپ otherwise نظر بنا کر رکھ سکتے ہیں جو کی نیرپ سر کی طرف سے آپ کو بتائے گئے ہیں آگے باتشیت کریں کچھ stocks کو لے کر لیکن پہلے ایک report پہ باتشیت کر لیتے ہیں بھارتی hexacom میں آج شاندار تیزی بنی ہوئی ہے دراصل جفریز کی ایک telecom company بھارتی hexacom اور بھارتی airtel پر report آئی ہے جفریز نے دونوں کمپنیوں کے لکش کو بڑھایا ہے کیا ہے پوری report پہ باتشیت کرنے کے لئے کنچا نوازات موجود بھی ہیں آج زبردہ سیزی میں کنچا بھارتی hexacom کیا ڈیٹیل آپ کے پاس بھارتی hexacom اور بھارتی airtel دونوں کے ہی اوپر report آئی ہے جفریز کی اگر hexacom کی بات کرے تو 25 سے 30% کا upside یہاں پہ دیکھنے کو مل سکتا ہے 16-100 کا target دے دیا گیا ہے fiscal year 26 اور 27 کے quarter 2 میں ہمیں قریب 10-10% کا tariff hike دیکھنے کو مل سکتا ہے اور اگلے کچھ سالوں میں ہو سکتا ہے کہ ہمیں کئی بار tariff میں ایک upside دیکھنے کو ملے جیو کو لے کر اور ساتھی ساتھ Vodafone کو لے کے بھی انہوں نے کہا ہے کہ ان کے بھی market share میں اثر پڑھنے سے tariff میں hike آگے چل کے دیکھنے کو مل سکتا ہے اور fiscal year 24 سے 27 کے بیچ میں جو revenue اور ابیٹا ہے اس میں ہمیں 19% اور 35% respectively ایک upside دیکھنے کی امیدیں بھی جتائی جا رہی ہے ساتھی ساتھ free cash flow میں بھی قریب 66% upside آنے کا انمان ہے اور tariff بڑت کے دور میں company نے جو اپنا performance دکھایا ہے وہ کافی شاندار رہا ہے تو impact بھی ہے in fact اس report کا اور 10% کی بڑھیا تیزی کے ساتھ بھارتی hexa کام کاج بھی کر رہا ہے بہت بہت شکریہ کنچن یہ تمام details شیئر کرنے کے لئے نیرف سار بھارتی hexa کام کیسے آپ read کر رہے ہو in fact دونوں ہی بھارتی atel بھارتی hexa کام بھی بھارتی hexa کام 10% اوپر تاں شروعاتی کاروبار میں 7% اوپر ابھی بھی trade کر رہا ہے اور بھارتی atel بھی سو کیا رہا رکھتے ہو آپ ان دونوں پر دیکھئے بھارتی hexa کام میں ایک price volume breakout ہے مگر اس کا confirmation بہت ضروری ہے دیکھئے اسے اوپر میں 1370 کی اوپر close کرنا بہت ضروری ہے سو میں تھوڑا wait کروں گا سوڑا دن ساڑھی دن کے پاس میں جب اگر 1370 کی اوپر close کر رہے تب جا کے اسے buy کریں گے اور اس کے بعد اس کا target رہے گا اور 1450 تک رہے گا مجھے لگتا ہے کہ یہ stop میں شمتہ ہے بھارتی ایٹل میں جو overall trend بہت ہی beautiful ہے 3-4 سالوں میں 3x ہو چکا ہے ھائٹ of bottom formation کا trend ہے جو بہت ہی ایک strong trend مانا جاتا ہے ای بلیب یہ stop اور upside آسکتی ہے یہاں سے around 1850 کے جو levels ہیں وہ achievable لگ رہے ہیں تو وہ target کے ساتھ میں آپ buying کر سکتے ہیں یہاں سے 1580 میں اچھا base بنایا ہے تو وہ آپ کا stop loss بنے گا بھارتی hexagon پر کنچن آپ کو view دہی رہے تھے لیکن بھارتی ایٹل پر بھی ٹپڑی آئی ہے کنچن بھارتی ایٹل تارگٹ ہے اس کو rise کر دیا ہے ڈوپ سیم ہی ہے کی تیریف ہائک آنے وَالے ٹائم پہ ہو سکتا ہے جیو کی بات کری جائے تو دونوں کی سائٹ سے ہمیں تیریف ہائک آنے دیکھنے کو مل سکتا ہے فسکل 26 27 کے لئے جو ریونیو ابیٹا ہے اس میں ساتھ اس کا جو lower cap ہے وہ اس کو بڑت دے رہا ہے وہ کافی زیادہ شاندار ہے بھارتی ایٹل کے ریشنل بھی آپ کنچن نے بتایا بہت شکریہ کنچن دونوں ڈیٹیلز پہ ہم سے چرچہ کرنے کے لئے آپ نے بھارتی ایٹل کی بروکریز نوڈ بھی سن لیا اور ان کے ٹارگیٹ سن سٹاپ لاؤس بھی ٹیکنیک لئے دیکھ کورٹ سے سشرت جمانت مل گئی ہے حالان کہ ارون کی گرفتاری پر دو ججوں نے الگ فیصلہ دیا ہے پوری خبر بتانے کے لئے ہمارے ساتھ اسیم منچندہ موجود بھی ہے سمیت دلی کے مکہ منطری ارون کیجری وال کو مارچ میں شراب گھوٹالے کے اندر گرفتار کر لیا سیم کیس کے اندر تو اس کو لے کر کے ماملہ ہائی کورٹ پہنچا ہائی کورٹ سن کو کسی بھی طرح کی رات میں ملی اور اس کے سیم گرفتار کیا اور سیم گھوٹالے بند ہوتے کی کام کر رہا تھا سیم جی بھنی بدل لے کی ضرورت ہے تو یہ ساری ٹیپنیا سپریم کورٹ نے کہی شرطوں کے ساتھ ان کو جمارت دی ہے سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ آپ اپنے آفیس نہیں جائیں گے کوئی بھی گیار جدوری فائل پہ سائن نہیں کریں گے گواہوں کو پرواہویت کرنے کی کوشش نہیں کریں گے تو ان سب شرطوں کے ساتھ جمارت مل گئی ہے تو آج دیر شام کو جیل سے باہر آ سکتے ہیں یہ تمام ڈیٹیل آپ کو اسیم بتا شکریہ اگے بہت شکریہ ایک بریک کا وقت ہو گیا بریک ہر لوٹتے ہیں کچھ اور سٹاک خلاڑیوں کا اپ ڈیٹ ان سب پر بریک اس پورے ہفتے رہا روپک جی ان کا ریٹن قریب قریب نگیٹیو رہا پورے ہفتے دیوانک ریٹن مولیس فلیٹ پر اور اوم مہرہ سوفا لیڈ کر رہے ہیں چار پرشنڈ دیکھنے کو ملا ہے آخری کے دیر دو گھنٹے کی بات اور ہے لیکن ایز اف نویور ریٹن آپ کے موسیقی